قرآن صاحب جو نو مائی کے واقعات کے ملزمان ہیں ان کی جو سزائیں ہیں اس میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے ابھی تک نو دس ماہ ہو گیا ان کو سزائیں نہیں ہو رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں جیسے کوئی بیگرونڈ پر نا کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں مزاگرات ہو رہے ہیں ایسا کچھ سلسلہ ہے عدالتوں سے یہ رلیم گل رہا ہے دیکھئے میڈیا نے خود اس بات کو بہت اٹھایا کہ جب گجرانوالا میں نو مائی کے ملزمان کو سزائیں دی گئیں دیکھئے قانون کی ایک منچہ ہے قانون کا ایک پروسس ہے جس کے تحت جو ہے سزاؤں کا جو ایک عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے اس میں پروپر ٹرائل ہے ٹرائل کے اندر جرہ ہے ٹرائل کے اندر جو گواہان ہیں ان کے بینات کلم بند ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد مکمل ہونا چاہیے اور نو مائی کو جو شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا ملک کے دفاعیداروں پر حملے کیے گئے اور ابھی بھی اب وہ کم رہ گئے ہیں سوشل میڈیا پر تعداد خاصی ان کی اب کم ہو گئی ہے جس طرح پہلے وہ گالم گلوچ بریگیڈ سوشل میڈیا پر پاکستان کے دفاعیداروں پر حملے کرتے تھے پاکستان کی سالمیت کے حالے سے بات کرتے تھے اب وہ اتنا زور نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی بحالی کے حوالے سے مصبت اقدامات اٹھائے جارے ہیں اس کا بڑا کردار ہے اس کے اندر تو یہ قانون کا پروسس فالو کرتے ہوئے امید ہے کہ یہ نو مائی والے کیسز جو ہیں جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے اور سپریم کورٹ نے بھی دیکھئے نا جو کم صداوں والے لوگ تھے جن کی جنم اتنا بڑا نہیں تھا اس حوالے سے فیرس بھی طلب کی تھی اور اس پہ اقامات بھی جاری کیے تھے تو امید ہے کہ اس ملک کی سلامتی کی خاطر اس ملک کی دفاع کو مضبوط کرنے کی خاطر جو جن عدالتوں میں یہ مقدمات زیر التباہ ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے تارک سمیر صاحب تارک سمیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک طرف تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر ٹھیک ہے بنتا ہے آپ کا تنقید کرنا لیکن رانہ سناؤلہ صاحب اور میاں جاوے لطیف آج کل جو محسوس چینلز پر جا کے انٹروز دیتے ہیں اور جس طرح کا ان کا لحظہ وہ بیانیاں پیٹھی ہیں کہ قریب قریب بیان کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ دولوں کیوں اس کی لائن لے رہے ہیں اور جمہوریت کا حسن ہے کہ پارٹی کے اندر میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم کھل کے اپنی آراء کا اظہار کریں ان کی آراء سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ سوال ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے احتلاف رائے کی تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے احتلاف رائے کرنا چاہیے یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس چیز کو دیل کرنی لگرید اکبر صاحب جی 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 مال روڈ پہ ایک اوسی میں نوے کروڑ روپیہ لے کے شہبوبورہ کی پانچ نسلسوں کو پھکا گیا ہے اس کے پیچھے لینڈ بڑک گیا ہے اس لئے یہ کل جو پرائیسر صاحب پہ پاس اوڈی واسک نینار اس میں ہوتر دینے کا کیا گیا سی بی از مومین دے گی وہ کس گناہ پہ دے گی آپشن پہ دے گی دے گی دے دی ہن نہیں کوئی یاداش پہ دستخط ہوئے دیکھیں نا میری آپ سے گزارش ہوگی آپ تمام سے گزارش ہوگی دیکھیں خبر اس پہ بات کریں جو تصدیق شدہ ہو کیا سرائیاں وہ بھی دوست ممالک سے آنے والی سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ نامناسب ہے دیکھئے جب تک کوئی کسی یاداش جس کو ممورانڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں دستخط نہ ہوں جب تک کسی معایدے پر دستخط نہ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا سرائی مناسب نہیں ہے اور دوسرا دیکھیں ٹورزم سیکٹر کے اندر انویسمنٹ آنی ہے اور وہ بالکل آنی چاہیے اور ادھر ایک ہوتیل مافیا پاکستان میں ایجسٹ کرتا ہے جو ہوتیل کی کوئی اور چین آنے نہیں دیتا آپ کا اسلامباد دارالحکومت ہے میں آپ سے لیدہ بات کروں گا کتنے ہوتیل ہیں یہاں پہ اسلامباد کے اندر میری فیملی انیس سو چونسٹھ سے بیٹھی ہے جی سیکس سیکٹر میں اسلامباد میں تو دیکھیں ملکی مفاد کو آگے رکھیں اور کیا سرائیوں سے ہم تھوڑا سا پرہیز کریں تو بہتر ہے باقی جعویل عتیز صاحب کے بیان پہ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے نوید اکبر صاحب آگ کی اتار تار صاحب نوید اکبر سر سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں بہت بڑا مفاد آیا یقینہ آپ نے بتایا بھی ہے اور سعودی اسسٹنٹ دیفنس منسٹر بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں چھوڑا سب ان کے دولے کے حالے سے بتائی گئے ایسے کون سے معاہدے یا کون سے سیکٹر ہیں جن میں بات سنے جاری خاص طورت فرنس پروڈکشن میں کون سے ایسے چھوڑے ہیں بہت شکریہ دیکھئے آپ کے علمیں ہے کہ وزیر دفاع سعودیہ کے وہ بھی تشریف لائے تھے تئیس مارچ کی پرینڈ میں انہوں نے حصہ لیا تھا ان کی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات پا جاسے صاحب کے ساتھ ہوئی تھی دفاعی پیداوار اور دفاع کے شعبے میں آپس میں اشتراک اور تعاون کو مزید بڑھانے کے والے سے بھی بات ہوئی تھی تو یہ اسی وزٹ کی ایک اگلی کڑی ہے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ دفاعی پیداوار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معایدہ جو ہے وہ عمل میں آ جائے اور یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے نوید صاحب اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھے گا جس طرح نائب وزیر دفاع آئے ہیں اب ان کے پرائیوٹ سیکٹر کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے پھر ٹاپ لیڈیشپ کا ڈیلیگیشن جو ہے اس پر بھی باتچیت ہو رہی ہے تو یہ بڑا پوٹینچل ہے اور پاک سعودی تعلقات مزید بڑھیں گے بڑے درینہ تعلقات ہیں تاریخ میں آپ جب دیکھیں گے تاریخی طور پر بڑی اہمیت رہی ہے پاک سعودی تعلقات کی تو جو اربوں ڈالرز کی انویسمنٹ آنی ہے پاکستان کے اندر ذرہ مبادلہ کے تخائر بڑھیں گے بزنس کانفیڈنس بڑھے گا انویسٹر کانفیڈنس بڑھے گا اور پاکستان کی معیشت بحال ہوگی لوگ ہیں آئی ٹی کے شعبے میں ہیں کسی اور شعبے میں ہیں ان کی جو خدمات جو ہیں وہ باہر جا کے سر انجام دیں پاکستان نظر مبادلہ ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بازیر غور ہیں یاثر ملک صاحب یاثر صاحب یہ بتاہیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ غریب عوام جو ان کو ریلیف دیا جائے لیکن اس ماہم نے دیکھا کہ دو دفعہ جو پیٹرولیم پرائس ہے وہ انکریز ہوئی جس کی وجہ سے امپیکٹ جو ہے وہ غریب عوام جو پر پڑا ہر چیز جو ہے وہ مزید بہتی ہوئی مہنگی ہوتی ہوئی دکھائی دیا تو آج یہ کابینہ کے اجلاس میں جس طرح سے میں اکثر پریس ریلیز ملتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس جو کنڈکٹ کی ہے لیکن اس کے اوپر بظاہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا کوئی امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے اور امپیکٹ آرہا ہے عالمی ادارے سارے کہہ رہے ہیں کہ مہگائی میں کمی ہوگی اچھا اب پیٹرل کی پرائیس پر آ جائیں پیٹرل کی پرائیس کیوں بڑی ایک دفعہ بڑی ڈیزل کی شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک دفعہ زیادہ بڑی ہو مگر یہ کیوں بڑی پیٹرل اور ڈیزل کی پرائیس اس لیے کہ عالمی سطح میں تیل کی قیمتیں اوپر چلے گئیں غزہ کی اور فلسطین کی سیچوئیشن کی وجہ سے اگر یہ ایسکالیشن نہ ہوتی اور یہ خطے کے اندر یہ حملے نہ ہوتے تو تیل کی قیمت اس بہران کی وجہ سے اوپر نہ جاتی جو گئی ہے اس بہران کی وجہ سے یہ بہران آیا ہے تو عالمی سطح پر قیمت اوپر گئی جس کی وجہ سے پھر پاکستان پر اس کا اثر پڑتا ہے ادروائز حکومت کی پوری توجہ ہے اور دیکھئے اگلے چند ماہ کے اندر آپ بہتری آپ کو نظر آئے گی پی آئی کی پرائیوٹائزیشن تیزی سے چل رہی ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا جو آپ اور میں ٹیکس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں آٹھ سو ارب روپے کا خسارہ ہے سالانہ آسی ارب روپے کا خسارہ ہم برداشت کرتے ہیں تو جب یہ نجکاری ہوگی ائرپورٹ کی آؤٹسوسنگ ہوگی پی آئی کی نجکاری ہوگی ایف بی آر کی ڈجیٹلائزیشن ہوگی اور یہ تمام معاملات ہیں جن کا ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پہلے بھی اس پر بات کرتا ہوں یہ ہم نے خود کرنے ہیں اخراجات کام ہوں گے اور یہ تمام چیزیں جب آگے چلیں گی تو اس میں بہتری آئے گی اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہیں اس وقت پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ ساری پوزیٹیو ہیں گی آس پیسٹن سارت صاحب دو تیس پیچھوڑی ایسی چیزیں ایک تو یہ بتائیے گا ہے نول کاتھی رہنا تھا وہ سارا نظور ہوا یہ ایڈلی باوس کے ایڈر پر سباس کے دوسرا یہ جس طرح سے ہم نے بتایا ہے کہ سعودیز آ رہے ہیں پھر ایرانی پریسڈنٹ آ رہے ہیں کیا پاکستان، ایران اور سعودیہ کے تعلقات کی بہتری کی کوئی مسائلیں سے پر نار ادا کر رہا ہے تو یہ نہیں تیسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ گندو کے حوالے سے صوبوں کو خط لکھ رہے ہیں ستائیس کیلومیٹر کی حکومت کا تاثر یہ دیا لیاتا ہے اور تمام طرح اختیارات جو ہیں اور اس کا صوبائی حکومتوں کے پاس ہے تو وفاقی حکومت کیسے ڈائریکٹ کرے گی صوبائی حکومتوں کو جبکہ سندھ میں یہ کسان چیخ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری گندو نہیں لی جا رہی ہے باعث سے گندو صوبائی حکومت سے ملوا کے پرکور کر رہی ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو منیج کریں گے کیونکہ یہ عوام سے لیٹڈ والا ہے دیکھیں جو فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے وزارت ہے گندم ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتی ہے وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں چینی یا گندم وفاقی حکومت کے بغیر اگر وافر زخائر بھی موجود ہوں وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر کمی ہو تو وہ امپورٹ باہر سے نہیں کر سکتے تو اوورال ریگولیشن اور کنٹرول وفاقی حکومت کا ہے پھر دوسرا معاملہ ہے بورڈرز کے کنٹرول کا سمگلنگ کو روکنے کا اس پر بھی وفاقی حکومت کی ریگولیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے جو بلکل لیٹینٹھ امنٹمنٹ کے بعد بلکل ڈیوالو ہوا مگر وفاقی حکومت یہ زخائر کو منٹین کرنا کراپ کی جو استفعہ جو بمپر کراپ ہو رہی ہے فصل کے حوالے سے صوبوں کو ان کی نگرانی بھی کرنا ان کی رہنمائی بھی کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے تو اس پہ ہماری ایک باڈی مشترکہ مفادات کانسل کی بھی ہے اس میں بھی معاملات ڈسکاس ہوتے ہیں تو یہ صوبوں کو خط اس ناتے سے لکھا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور اسلامباد بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کا تمام اقائیوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے ایون خیبر پختونخواہ کے صوبے کے ساتھ ہماری اچھی مثالی کوارڈنیشن ہے تو یہ چلتی رہ گی اور دیکھئے جہاں تک پاکستان کی بین الاقوامی تعلقات کی بات ہے میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی عوام کے مفاد میں تمام ممالک کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے شراکتداری کو بڑھائیں گے تعاون کو بڑھائیں گے انویسمنٹ کو بڑھائیں گے تو پہلا سوال آپ کا کیا تھا جی دو ہو گئے آہ کیابنٹ کے اجنڈے میں ایک اور بڑھائے ہیں جو آج اجنڈہ ایٹم زیرے غور آیا وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پولیسی فریمورک کی منظوری تھی تو یہ بڑے عرصے سے معاملہ چل رہا تھا اور اس پہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی ایک گرانٹ بھی اس سے مشروط ہے تو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کی جو رولز ہیں جو اس کا فریمورک ہے اس کی پولیسی ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اس سے آسانی پیدا ہوگی کہ جو آپ کا نجی شعبہ ہے وہ سرکاری محکموں کے ساتھ مل کے اگر کوئی ونچر شروع کرنا چاہیں گے اور کئی پروجیکٹس آپ کے عوام کی فلاوہ بیبود کیلے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ بورڈ میں ہوتے ہیں سیند میں بہت کام ہوئے اس کے اوپر تو وہ پولیسی فریمورک بھی آج جب کبینہ نے منظور کیا سانت صاحب یہ اتا ہے کہ آپ نے گرنیوں کی بات کی ہماری سوٹ اٹھائیس اشاریہ پانچ بیلین جو بمپر کراپ ہے اور ہماری دوری تیس اشاریہ پانچ بیلین سے زیادہ ہیں اس کے لئے میں ایک اشاریہ سات بیلینڈ ڈالر چڑھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ گندم کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ بمپر کراپ ہو رہی ہے اور ابھی فصل کٹی جا رہی ہے اور آلریڈی وافر زخائر موجود ہیں تو مجھے کوئی شارٹ فال کا خطرہ بلکل نہیں لگتا اور بلکہ ہم تو سبائی حکومتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ مقدار میں کسان سے جو ہے وہ گندم لیں تاکہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور حکومت کے پاس بھی وافر مقدار میں اس کے سٹاکس موجود ہوں باقی خواہ صاحب اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں خواہ صاحب نے بات کر دی میں اس پر کیا کیسا